سوال نمبر ایک کڈنی خراب ہونے پر شروعاتی سنکیت کیا دیتی ہے جیسے نمبر ایک یدی آپ اچانک سے چلتے چلتے یا سیڑھی چڑھنے کے دوران تھکنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی کڈنی ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے جو ہماری کڈنی میں وشات پداتوں کے جماوٹ کا قارن ہو سکتا ہے کڈنی کی بیماری میں اینیمیا کی کمی کے قارن بھی ہمارے شریح میں تھکان اور کمجوری کا قارن بنتا ہے نمبر دو یدی آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو یہ ہے کڈنی کی بیماری کے سنکیت ہے کیونکہ اس طرح کی بیماری میں کڈنی کے فیلٹر شتگریست ہو جاتا ہے جس کے قارن پیشاب کرنے کی اچھا بار بار ہوتی ہے کئی بار پوسوں میں یریندری انفیکشن یا پڑے ہوئے پروشٹین بھی اس کا سنکیت ہو سکتا ہے نمبر تین یدی آپ کے پیشاب میں خون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کڈنی کے فیلٹر فٹ گئے ہیں اور رکھت کوشکہ موتر میری صاحب کے مادیم سے آ رہی ہیں جو کڈنی سمبندی بیماری کا سنکیت ہے نمبر چاہیے یدی آپ کو بھوگ نہیں لگ رہی ہے تو یہ ہے بھی کڈنی سمبندی بیماری کا سرواتی قارن ہو سکتا ہے کیونکہ کڈنی یدی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے تو آپ کے شریف میں وشاعت ترتو جمع ہونے لگتے ہیں نمبر پاس یدی آپ کے پیرو یا ٹکنے میں لگاتا ہے سوجن ہے تو اس کا مطلب آپ کی کڈنی کی کارشمتہ میں سوڑیم پتی دھان ہو سکتا ہے جس کے کارن ہی پیرو یا ٹکنے میں سوجن رہتا ہے اس سے ہیڈر روگ، لیوہ سمبندی روگ اور پیر کی نصوں میں سمسیا کو سنکیت کرتا ہے سوال نمبر دو کڈنی کے خراب ہونے پر کن حصوں میں درد ہوتا ہے جیسے نمبر ایک سینے میں درد کی سمسیا جب یکتی کی کڈنی خراب ہونے لگتی ہے تو اس سے سینے میں درد کی شکایت ہونے لگتی ہے درستہ کڈنی اور سینہ ایک دوسرے سے سمبندیت ہوتا ہے جب کڈنی خراب ہونے لگتی ہے تو ہردے کو ڈھکنے والی پرد پر سوجن آ جاتی ہے جس سے سینے میں درد کی شکایت بن جاتی ہے نمبر دو پیٹ میں درد کی سمسیا کڈنی خراب ہونے پر پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہو جاتی ہے دراصل جب کٹنی شریع کے افسس پداتوں کو باہر نکالنے میں اسمت رہتی ہے تو اس سے پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے میں یدی آپ کو بھی لمبے سمیسے پیٹ میں درد کی شکایت ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے پرامس کرنے کے عوشکتہ ہے نمبر تین پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی سمسیہ یدی آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے تو یہ بھی کٹنی کے خراب ہونے کا ایک سنکیت ہو سکتا ہے دراصل مدرمان میں درد ہونا اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا یہ کٹنی کی انفیکشن کا لکشن ہو سکتا ہے ایسے میں یدی آپ کو بھی اس سمسیہ سے جوننا پڑھنا ہے تو آپ کے کٹنی خراب ہو سکتی ہے سوال نمبر تین کیسا بھوجن کھانے سے کٹنی خراب ہونے لگتی ہے جیسے نمبر ایک شراب کے اتدک سیون سے کٹنی خراب ہو سکتی ہے وہ کٹنی کو اپنے دینک قادے کرنے میں دکتے کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے کٹنی کے ٹھیک طریقے سے کام نیک کرنے پر شریح میں وشات پردہ جمع ہونے لگتے ہیں جس سے آپ کے شریح کے انگو کی کاریر پرنالی پر بھی اثر پڑتا ہے نمبر دو کچھ لوگوں کو زیادہ نمک کھانے کی عادت ہوتی ہے اور یہی عادت ان کی کٹنی کے لیے نقصان دائق ثابت ہوتی ہے زیادہ ماترہ میں نمک کھانے سے یہ شریح میں پانی کی ماترہ بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے کٹنی پر اتدک دواب پڑتا ہے اور زیادہ دواب کے کارن کٹنی خراب بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ادھک نمک کے سیون سے ہائی بلڈ پریسے کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے نمبر تین ڈیری اتبادوں کی ہی طرح ریڈ میٹ میں بھی پروٹین پچھول ماترہ میں ہوتا ہے پروٹین کے ساتھ ہی آپ کو یہ سبندنے کی عوشتہ ہے کہ ہمارے شریح کو ماسکو پچانے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس محنت کا سیدھا اثر ہماری کٹنی پر پڑتا ہے ریڈ میٹ کا سیون کٹنی کے کارنے کو اور مشکل کر دیتا ہے نمبر چار ڈال کھانے کے کئی فائدہ تو آپ نے سنے ہوئیں گے لیکن ان میں اوکسلیٹ بھی ہوتا ہے جو زیادہ ماترہ میں ہونے پر کٹنی کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے اگر آپ کو کٹنی سے جوڑی کوئی سمسیہ ہے تو آپ کو دال کھانے سے پریس کرنا چاہیے خاص طور پر آپ کو سیم جیسی دالیں نہیں کھانی چاہیے نمبر پاس کٹنی کو آرٹیفیشیل سوگر کو پچانے کے لیے بہت مہت کرنی پڑتی ہے اگر آپ ڈائیوٹیز کے مریض ہیں تو آپ کو سوگر کے سیون سے بچنا چاہیے کیونکہ آپ کو کٹنی سے جوڑی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہے سوال لمبہ چار کٹنی کو ساف کرنے کے لیے کیا پینا چاہیے درستہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انکو صحیح طریقے سے اپنا کارے کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح سے کٹنی کو بھی لکوٹ پڑا کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کا مکھے کام ہوتا ہے فلٹر کرنا کٹنی کو یورین بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو شریف سے ویسات پداتوں اور افسسٹوں کو باہر نکالتا ہے مطر کی کم ماترہ کٹنی ڈشفنکشن گرودے میں پتری بننے سے سنبندیت ہے ایسے میں پتری 3 لٹر پانی ضرور پینا چاہیے اس کے علاوہ تربوج میں بھرپور ماترہ میں پانی فائیور اور کئی انے پوسطہ تو موجود ہوتا ہے جو کٹنی کو نقصان ہونے سے بچا سکتا ہے تربوج میں یوگی لائکوپیٹ ہوتا ہے جو کٹنی ڈیمیج ہونے پر انفلمیشن ہونے سے بچاتا ہے تربوج شریف میں سائٹرک کیلسیم فاسفورز آسوڈیٹ کے لیول کو بیلنس کرنے میں مدد کر سکتا ہے انان میں پوٹنشم کافی ہوتا ہے جسے کٹنی کو کلنگ کرنے والی ٹائٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے سوال نمبر پاس کٹنی میں انفیکشن ہونے کا پرموکارن کیا ہوتا ہے جیسے کٹنی سے جڑی ایک گمبی سمسطہ ہے کٹنی میں انفیکشن ہونا کٹنی انفیکشن کی سمسطہ سے صحیح سمیہ پر اعلان نہ لینے کی وجہ سے مدد کو کٹنی فیلر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کئی دوسری سمسطہ کا خطرہ بھی رہتا ہے کٹنی انفیکشن جہاں تر ماملوں میں دوسری پانی پینے اور سنکمہ بھوجن کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ کٹنی میں انفیکشن ہونے کے کچھ پرموکارن ہو سکتا ہے جیسے دوسری بھوجن اور سنکمہ پانی کے سیون سے کٹنی انفیکشن کا خطرہ یونری ٹانس انفیکشن کے اقارن کٹنی میں انفیکشن ٹویلیٹ میں موجود بیکٹیریا کے سنکمہ کے اقارن یونری کے ٹھےٹر میں سنکمہ کے وجہ سے کٹنی انفیکشن کا خطرہ یونری سسٹم کے کمجور ہونے کی وجہ سے یونری انفیکشن کا خطرہ پروشٹین کا سائز کا سماننے سے زیادہ ہونا شارعی سمبن بنانے کی وجہ سے سنکمہ پانی کٹنی انفیکشن کا خطرہ پساب سجڑی بیماریوں کی وجہ سے